موسم کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ وفاقی دور الحکومت میں موسم خوشگوار ہو گیا محکمہ موسمیات کو مطابق آج اسلام آباد کا مطلع جزوی طور پر عبل آرود رہے گا لاہور سمیت وستی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم خوشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے مسیح چانتے ہیں اپنے نمائندگان سے لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے محمد لکمان اور اسلام آباد سے آگاہ کریں گے اویس مغل سب سے پہلے لاہور کا روح کریں گے لکمان بتائے گا کیسا موسم ہے لاہور کا کتنا درچہ حرارت ریکارڈ کیا گیا جب پھر کوئی اس کا لاہور کا جو موسم ہے خوش کہہ لیکن ہلکی ہلکی ہوا بھی چال رہی ہے تقریباً دس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوا چال رہی ہے جس کی ویسے جو گرمی کا احساس ہے یقین ہے وہ حید سے لیکن اترہ زیادہ نہیں ہو رہا جترہ کے ٹیمپریچر ہے اس کا بائیس دگری سینڈی گریٹ ٹیمپریچر ہے اور آج جو ٹیمپریچر ہے وہ یہ تیتیس دگری تک میکسوم جائے گا اگلے تین روز میں بھی موسم خوش کرے گا عید کی جو چھٹی ہیں اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ آخری جو چھٹی ہے اس میں بارش ہو جائے لیکن اس سے پہلے موسم خوش کرنے کی توقع ہے اور جو سب سے بڑا جو اس کا مسئلہ چل رہا ہے وہ فضائی علودگی کا بھی ہے ابھی تک موسم بدل گیا سردیاں ختم ہو گئی گرمیاں کی طرف پیش قدمی جاری ہے لیکن فضائی علودگی کا مسئلہ حال نہیں ہوا آج بھی سکت بھی لاہور تیسرے نمبر پہ عالمی رینکنگ میں علودگی کے لحاظ سے تو یہ ایک مسئلہ بھی برکار ہے لیکن جہاں تک موسم ہے موسم میں یقیناً وہ شدت وہ نہیں آئی جو کہ ایکسپیکٹ کی جاری تھی صبح تو بادل بھی آسمان پر تھوڑے تھوڑے تھے لیکن جو اگلے چوبیس گیٹے ہیں اس میں کسی قسم کی بارش کا امکان نہیں لیکن موسم کوئی بہت زیادہ شدت اختیار نہیں کر سکے گا صحیح بہت شکریہ محمد رکبان آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ فضائی علودگی کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے پیزان اسلام آباد کا بھی رکھ کرتے ہیں ابھی بھی اسی طرح سے برقرار ہے اور اب ہم رکھ کریں گے شہر اقتدار اسلام آباد کا جہاں پر حبار نمائندے عویس مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس مغل بتائیے گا شہر اقتدار کا موسم کیسا ہے اور کیا کہنا ہے میکمہ موسمیات کا حکومت اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ گزشتہ روز بارش کے بعد سے انتہائی خوشگوار ہے اس وقت بھی ٹھنڈی اور تیز ہوا چل رہی ہے جس سے جو سردی کے حساس ہے وہ بھی ہو رہا ہے سورج تو نکلا رہا ہے اپنی آبود آپ سے چمک رہا ہے لیکن گرمی کے حساس نہیں ہے اور جو سورج کی تپیش ہے وہ بھی خاصی کم ہو چکی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو درجہ حرارت کی اگر تفصیلات سے اگاہ کروں تو اسلام آباد کا جو درجہ حرارت ہے وہ گزشتہ رات سے بارہ ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ پچیس ڈگری سینٹی گریڈ جانے تک کے امکان ہیں میکمہ مصمیات کے مطابق آج اسلامباد کا جو موسم ہے وہ خوشک رہے گا اور مطلع جو ہے جزی طور پر اب آلود رہے گا ہوائیں چلتی رہیں گے اور شام کے اوقات میں بارش کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے جیسا کہ اب عید بھی قریب ہے اور عید کے لیے جو روزے دار ہیں وہ عید کی شاپنگ کے لیے بھی جانا چاہ رہے ہیں اور اسی لیے جو روزے ہیں وہ بھی تھنڈے ہو گئے ہیں اور اسلامباد کا جو موسم ہے وہ جو آہستہ آہستہ ہے وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے میکمہ مصمیات کے مطابق جو اسلامباد کا موسم ہے وہ دو سے تین روز تک اسی طرح سے جو ہے وہ خوشک رہے گا تاہم جو اسلامباد کی راتیں ہیں وہ ابھی بھی سرد ہیں پنکے جو ہیں وہ بلکل بند ہو چکے ہیں اور آہ بارش کی جو پیشگوئی ہے وہ بھی کی جا رہی ہے اور بارش کے بعد موسم آہ دوبارہ جو ہے وہ آہ خوشگوار ہو جائے گا اور سرد بھی ہو جائے گا جی یہ بڑی خوش آئند بات ہے آہ کے اپریل کا مہینہ ہے اور سٹیل اے سی نہیں چل رہے ہیں پنکے بھی بعض طفعہ چلتے ہیں اور بعض طفعہ ہم بند رکھتے ہیں بہت شکریہ آہ ہمیں اسلامباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ویس مغل اور لاہور سے ہمیں اپ ڈیٹ کیا لکمان نے لاہور کا درجہ حرارت بائیس ڈگری ہے جبکہ اسلامباد کا موسم انتہائی خوشگوار ہے وہاں کا درجہ حرارت بارہ ڈگری ریکارڈ کیا گیا شہر اقاعد کا روح کریں آپ کو بتائیں کراچی میں آج موسم گرم اور مرتوب رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موجودہ درجہ حرارت چوبیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سنونی اس کے نمائندے سلمان احمد سے جی سلمان بتائیے گا موسمیات کے مطابق آج شہر اقاعد کا موسم گرم اور مرتوب رہے گا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ بائیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ موجودہ درجہ حرارت چوبیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ ہوا میں نمی کا تناسب چھاسی فیصد ہے اور آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ تینتیس سے پینتیس ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں شہر اقاعد کا موسم گرم رہنے کا ہی امکان ہے جبکہ اس وقت شمال مغرب سے جو ہوایں ہیں وہ آٹھ کلومیٹر ہی گھنٹے کے رفتار سے چل رہی ہیں جی